موجود ہیں ایک ایسے ایریے میں جو پہاڑی ایریہ ہے اور ہم ایک چھپا مارنے لگیں عمران خان صاحب اوپر پودے لگا رہے ہیں تو یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ پودے لگائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر بہار کے مہینوں میں پودے لگائے جاتے ہیں اور جشنیں بہارہ ہر سال منایا جاتا ہے تو چلتے ہیں عمران خان صاحب وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آئیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا ہے عثمان صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنائیں یہ پکڑو ہے یہ پکڑی ہے ہاں جی میں ٹھیک ٹھاک فرس کلاس بہتری زبردست اچھا آپ نے کتنے پودے لگائیں ابھی تک ہم نے اس ایریہ میں کچھ تین ہزار پودے لگا دی ہیں تین ہزار لگا دی ہیں چلے آپ یہ لگائیں نا پھر بات کر دیں ابھی اور لگا رہے ہیں یہ ٹرمنیلیا کا پودا ہے اس کو بھی لگانے والے ہیں اور موسیقی 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 یہ ہے اسими موسیقی ایک منٹ میں ایک پودا لگ جاتے یا زیادہ 3 ٹی ڈیڑ منٹ میں تو ایک دن میں آپ کتنے پودے لگا چکے ہیں آج کی دن میں ایک دن میں سینکڑو لگا سکتے ہیں میں اکیلا تو نہیں لگا رہا اور لوگ بھی لگا رہے ہیں دوست ہیں یہاں پر اور میری ٹیم کے ساتھ اور لوگ ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں کوئی یہاں پر لڑکیں ہیں مالی وائے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں تو لگ بگ ایک دن میں دو سو پودے لگ جاتے ہیں یا زیادہ بھی لگ جاتے ہیں وقت ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے پودوں کو آپ سمال لیں اتنے ایک دن میں آپ کو لگا لینے چاہیے ساتھ ساتھ ان کو پودہ لگانے کا طریقہ بھی آپ ہمیں بتا دیں کہ جیسے اپنے مشین ایسے سراغ کیا اور اس کے بعد مٹی کیسی ضروری ہے اس کے لئے کیونکہ آپ کو انفرمیشن ہے زیادہ آپ لگا رہے ہیں دیکھیں مٹی کا تو اتنا نہیں ہے ہماری یہاں پہ الحمدللہ پنجاب میں تو مٹی درخید ہے اور یہ جس جگہ میں لگا رہا ہوں یہ بھی مٹی اچھی ہے بعض پودے ریت والی مٹی میں اچھے چلتے ہیں بعض پودے جو ہیں وہ بھاری مٹی میں اچھے چلتے ہیں میرا زمین پہ کچھ پودے اچھے چلتے ہیں ہر طرح کے پودے کے لیے جس طرح کی مٹی ہے پھر اس طرح کا پودہ آپ پسند کریں اس سے فائدہ ہوتا ہے پودے لگانے سے ایک تو محول اچھا ہوتا ہے اکسیجن ملتی ہے تو ایک پودہ کتنی اکسیجن پروائیڈ کر دیتا اگر ہم وہ اکسیجن پرچیز کریں ایک سال میں تو وہ کتنے ایک پودہ کتنی اکسیجن پروائیڈ کر سکتا ہے ایک دیٹا پڑا تھا اس دیٹا کے مطابق جو ایک درک کٹتا ہے نا وہ کچھ پاکستانی پونے دو کروڑ کا نقصان ہوتا ہے نیچر کا یعنی پاکستانی پونے دو کروڑ پر میں اتنی اکسیجن اتنی ٹھنڈک اتنی وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو وہ ایک درک کٹنے سے نقصان ہوتا ہے چھتیس بچے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے ان کو جتنی اکسیجن چاہیے ہوتی ہے وہ ایک بڑا درخت پیدا کرتا ہے وہ دیکھیں کونوں میں اوپر چھوٹے 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 پودے لگے ہوئے ہیں یہ سارے ہم آج لگاتے ہوئے آئیں اور تین ہزار پودے لگانے میں ہمیں یہاں پتا چل گیا یہاں گرمی بھی تھی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے زیادہ آپ کے اوپر پھلوں والے پودے لگئے ہیں یا یہ جو ہے ایک سوہنجرہ جس کو مرنگا بولتے ہیں یہ بہت زیادہ لگا ہے یہ اچھا ہے اس میں بہت سارے فائدنے ہیں مرنگا کے بارے میں میں نے ریسرچ کی تھی اور جلدی بھی بڑا ہوتا ہے تو یہ میں نے یہاں پر دو ہزار مرنگا لگایا تھا یہ نہیں مرنگایا تھا بھی پڑا ہوا تھا گرمی بڑا چھے سار سو وہ نہیں لگا بھی پھلوں والے پودے اس لیے ہیں کہ پھل پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ میں نے اس لیے لگائے ہوئے کہ یہ جگہیں جو سلوپ میں ہیں وہ پانی کے ساتھ بہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم تھوڑے تھوڑے وہ لگا دیتے ہیں اس سے بچت ہو جاتے ہیں یہ جو نران کغان اور یہ سائیڈوں پہ لوگ سہر کرنے جاتے ہیں وہاں بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو لینڈ سلائڈنگ کی یہی وجہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ درخت کٹتے ہیں دیکھیں جن علاقوں میں برف پڑتی ہے نا وہاں پہ تو درخت ہونا بہت مشکل ہے جو پتھریلے پہاڑ ہیں وہ تو لینڈ سلائڈنگ آپ ایک ہی طریقے سے بند کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو لوگ کریں وہاں تو آپ پودے لگا نہیں سکتے سارا سال برف رہتی ہے کہی ایریاز میں بلکل پتھریلے پہاڑ ہیں بٹی ہے نہیں تو وہاں پودے نہیں ہو سکتے جہاں ہو سکتے ہیں وہاں تو ضرور کرنے چاہیے اور جہاں نہیں ہو سکتے وہاں پہ گورنمنٹ کی رسپانسیبلیٹی ہے کہ روڈز کو بہتر کر کے اور اس کو پروٹیکٹ کریں چودہ گست آ رہی ہے اور اگر آپ یوت کو کوئی پیغام دینا چاہیے پودے لگائیں جتنے ہو سکتے ہیں میں ہر چودہ گست پہ ایک گیتا ہوں میرے بہت سارے دوست لگا بھی رہے ہیں اور ہم نے خود بھی بہت سارے دوستوں کو پودے دی ہیں بہت سارے دوستوں نے ہمیں